ایوب چھٹا باب تب ایوب نے جواب دیا کاش کہ میرا کڑنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازوں میں رکھی جاتی تب وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی اسی لیے میری باتیں بے تام مولی کی ہیں کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندے ہوئے ہیں کیا جنگلی گدہ اس وقت بھی رینکتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے یا کیا بیل چارہ کھا کر ڈکارتا ہے کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے یا کیا انڈے کی زفیدی میں کوئی مزہ ہے میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے وہ میری لئے مقروح قضاء ہے کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے عارضو ہے یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کار ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں سبر کروں کیا میری طاقت پتھنوں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے کیا یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت متجھاتی رہی ہے اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں نے نالے کی طرح داغا کی ان وادیوں کی نالوں کی طرح جو سوک جاتے ہیں جو یق کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں کافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں اور بھی عبان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں دیما کے کافلے دیکھتے رہے سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی وہ وہاں آئے اور پشے مان ہوئے تو تمہارے بھی کوئی حقیقت نہیں تم دراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو یا اپنے مال میں سے میرے لئے رشوت دو یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا راستی کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہیں پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو اس لیے کہ مایوز کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں ہاں تم یدیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو کیونکہ تمہارے مو پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا میں تمہارے منت کرتا ہوں باز آؤ اور بے انصافی نہ کرو ہاں باز آؤ میں حق پر ہوں کیا میری زبان پر بے انصافی ہے کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں آمین